موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں رمضان کے بعد شاہد میرا پہلا وی لوگ ہے رمضان میں توڑی سے سستی ہو جاتی ہے کافی خبریں اور معاملات چلے ہیں تو آج کچھ جو خبریں ہیں اس پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس میں سینٹ کے انتخابات ہیں گوہدر کا سیلا بے وغیرہ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور گنٹھی کا بٹن دبانا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو یہ سینٹ کے انتخابات عام انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے جن امیدواروں کے نام جو نامزادی کی انہوں نے لی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ آپ ایسے سمجھیں کہ وہ رشتہ داروں کے ہیں جیسے کہ آگا دورانی صاحب ہیں شازے وہ جو ہے بھی پہلے سینٹر رہ چکے ہیں سے پہلے نون لیگ میں دوبارہ انہوں نے اپلائی کر لیا ہے اچھا یہ آر امر لیڈی صاحب ہیں وہ جو ہے محمد خان لیڈی صاحب کے بھائی ہیں جعفر خان مندوخیل کا بیٹا اور اس طرح کے بہت سارے جو لوگ ہیں اسپیشلی نون لی کے وہ صوبائی قیادت نے اپنے مرضی سے اپنے رشتہ داروں کو کپا دیا ہے اور کوئی ورکر ٹیپ ہے نہیں ویسے بھی نون لی کا کوئی پارٹی ڈانچہ ہی نہیں ہے کوئیٹا میں یا بلوشتان میں ہیں تو ورکر تو ظاہر نہیں ہونا لیکن یہ کہ جو لوگ اس وقت صوبائی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ کپانے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے کہ انہی میں سے جو نامزد امیدوار ہیں ان میں سے ہی دو تین کو چار کو آنا ہے نون لی کی طرف سے ٹوٹل میرے خیال میں کوئی تیرہ کے قریب نشستیں ہیں اس میں نون لی کے تو تمام رشتہ داریوں میں گزر جائیں گے اس کے علاوہ یہ جو مقصود نشستیں تھی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کسی نے اپنی بیٹی کسی نے اپنی ظاہر ہے کہ وائف کو اور کسی نے اپنے کسی کزن کو اس طرح جو ہے انہوں نے کپایا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے نابلشتان میں تو یہ نون لی کا ایک وطیرہ ہے بلشتان میں اب آدھیں دیں پیپل پارٹی کے طرف سے دیکھیں پیپل پارٹی نے اس وقت پیپل پارٹی نیشنل پارٹی اور اے این پی عوامی نیشنل پارٹی ایک الائنس ہے ابھی پیپل پارٹی کا اب گیم آبی دیکھیں عمل والی خان ہزارے کے اے این پی کے مرکزی صدر ہے اور وہ اپنی نشست ہار چکے ہیں کے پی کے سے ابھی پیپل پارٹی کو ان کو ساتھ رکھنے کے لیے کمپرست جماعت ہزارے کے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایسے کریں آپ بلشتان جائیں بلشتان میں آپ کاغذات نامرزد کی جمع کرا دیں تو ہم آپ کو کامیاب کروائیں گے اور ڈیو رسپیکٹ عزت احترام کے ساتھ اخلاقا بھی عمل والی کان کو اس انتخابات میں حصہ بلشتان سے نہیں لینا چاہیے اسی طرح اخلاقا مولانا فضرامان صاحب کو پیشین سے الیشن نہیں لڑنا چاہیے تھا مولانا فضرامان جس حلقے سے وہ کے پی کے میں جو انہوں نے فائٹ کیا تھا اس میں ہار گئے تھے اور پیشین کا جو قومی اسمبلی کا حلقے اس میں وہ جیت گئے ذریعہ کے پارٹیم کے اندر پہلے سے ایک چیز پتا چل جاتی ہے کہ کون کس حلقے میں مضبوط ہے مولانا فضرامان صاحب کو پی ٹی آئی نے ٹیف ٹیم دیا ہوا ہے کے پی کے میں اسی طرح پنجاب میں نولی کو دی گئی تھی تو مولانا فضرامان صاحب نے خیر سے یہاں سے چونکہ پارٹی سربراہ ہیں انہوں نے ایک رسم ڈال دی تو وہ یہاں سے آکے بلوشتان کے ایک نشست سے وہ کامیاب ہو گیا اور ہمیں نہیں بن گئے ابھی سینٹ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی این پی کی لیڈرشپ نے بھی کوئٹا کو بکل کسی دوست کے کہ آسف علی زرداری صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ کے پی کیسے ان کے آپ کی پوزیشن نہیں بن سکتی وہاں پہ سینٹر بننے کیا تو آپ بلوشتان جائیں کوئٹا جائیں آپ کے دو راکین اسمبلی ہیں باقی پیپل پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی تو آپ جیت جائیں گے تو عیملو علی خان صاحب بھی آکے کانزاد نامزدگی جمع کرا چکے ہیں دوسرا جو ہے کوئی اشرت بی بی ہیں خاتون وہ جو ہے وہ بھی اس کا بھی کوئٹا سے تعلق نہیں ہے وہ بھی نامزد امیدوار ہیں پیپل پارٹی کے ان کا سنا ہے کہ سندھ میں سے ان کا تعلق ہے اور علی حسن زہری صاحب کے جو ہے وہ سسٹر ہیں ہمشیرہ ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علی حسن زہری صاحب کا جو ہے وائف ہے سمینہ ممتازری وہ آلریڈی سینیٹر بلوشتان کے کوئٹے پہ بن چکی ہیں اور وہ لوکل ہیں ریائش ہے ان کا وہ سندھ سے ہے تو پیپل پارٹی نے بزار اس وقت دو ایسے لوگوں کو کانزاد نامزدگی جمع کروا دی ہے ایک خاتون کی اور دوسرا جو ہے ایم پی کی اثر برا کی تو وہ بلوشتان سے ان کا تعلق نہیں ہے تو یوں سمجھیں کہ بلوشتان کو عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں سابقہ ریکارڈ بھی دیکھیں پیپل پارٹی ہمیشہ لاوارہ سمجھتی ہے اور اسلامباد اور کراچی میں بیٹھ کے فیصلے سادر کی جاتی ہے اور ان کو ایم پوز بلوشتان میں کیا جاتا ہے اس سے پہلے رواج بھی پیپل پارٹی نے رکھا ہے یہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری کی بات ہے اس ٹیم بھی پیپل پارٹی کے ایک شیخ الاسلام پتہ نہیں کیا ایسا کوئی نام تھا انہوں نے جو ہے یہاں پہ آکے پیسے شہ سے دیئے تھے اور یہاں سے سینیٹر منتخب ہوکے وہ چلے گئے اس کے بعد باپ کے دور میں بھی عبدالقادر نام کا ایک بندہ تھا وہ کہ انہوں نے کہا جی میں کوئٹہ کا ہوں اور کوئٹہ سے میرا تعلق ہے فلانہ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ٹی کے بریادی طور پر وہ کوئٹہ سے ہیں لیکن مدیشتہ بچیس تیس سالوں سے انہوں نے کبھی کوئٹہ کی طرف رخ کر کے نہیں دیکھا ہے اور وہ فیملی وہ شفٹ ہو گئے اسلام آباد وہاں پہ کاربار وغیرہ کرتے ہیں اس کو باپ نے جو سینیٹر بنا دیا ابھی پیپل پارٹی نے اپنی پرانی روایت کو برقرہ رکھتے ہوئے اس انتخابات میں سینیٹر میں بھی باہر کے جو غیر بلوشتانی ہیں ان کو ٹکٹ بھی دیئے نامزد امیدوار ہیں ظاہر ہے کہ ان کی پیپل پارٹی کی اکثریت ہے یہاں پہ وہ چار پانچ سینیٹر جو ہے وہ منتخب کرا سکتی ہے پیپل پارٹی تو یہ جن کو انہوں نے ٹکٹ دیئے وہ کامیاب ہوں گے یہ تمام صورتی حال ہے بلوشتان کی اور دوسری طرف آپ ٹرسٹ کا لیول دیکھیں کہ بلوشتان میں کوئی ایک مہینہ بیس دن تو ہو گئے ہیں آپ کا حکومت وزیرالہ بن گئے ہیں حکومت بن چکی ہے لیکن کابینہ نہیں بن پا رہا ہے کابینہ میں آپ جائیں کسی بھی ایم پی اے سے آپ پوچھیں کہ جی کابینہ نہیں بن رہا تو ایم پی اے دوسرے سے بلکہ ہم سے الٹا پوچھتے ہیں کہ کابینہ کب بن رہی ہے بلوشتان کی تو بعد میں سننے میں یہ آیا کہ جی دراصل مسئلہ یہ ہے یہ بلکہ میں نے آپ کو دو رمضان سے پہلے چار پانچ دن پہلے ایک ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوشتان کا کابینہ نہیں بنے گا اس ٹیم تک جب تک سینٹ کے عام انتخابات نہ ہوں بیچ میں زمنی انتخابات آگئے اس کی وجہ سے لیکن میں نے اس ٹیم آپ کو کہا تھا کہ عام انتخابات کے بعد سینٹ کے تو پھر کابینہ بنے گی ابھی کابینہ کا سینٹ کے عام انتخابات سے بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا گہرا تعلق جو ہے بلوشتان میں کرپشن کی ہے پیسے لے کے اور دینے کی ہے ابھی پیپل پارٹی کی قیادت سمجھتی ہے کہ اگر ابھی سے پیپل پارٹی اور نونڈک دونوں دونوں کی قیادت سمجھتی ہیں کہ اگر ابھی سے ہم نے کابینہ بنا دیا بعد میں وہ لوگ جن کو وزارتیں نہیں ملی وزارتیں سب کو تو نہیں ملنی ہے نا جن کو وزارتیں نہیں ملیں وہ تو اپنا کاتا ادھر پورا کر لیں گے سینٹ میں اور یہ کوئی نئی بات یا چھمبے کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ سینٹ کے ٹکٹ بیس پچیس کروڑ سے پچاس آٹھ کروڑ تک جو ہے لوگ خرید چکے ہیں لوگ بیچ چکے ہیں ابھی یہ ایک ایم پی اے جو ہے تین چار اوٹ کاسٹ کر سکتا ہے جنرل کا ٹیکنو کریڈ کا اور خواتین کے جو ہے مقصود نشست ہے اس پہ ابھی تین جب اوٹ آپ کاسٹ کریں گے تو اگر ایک سب سے زیادہ میرے خیال میں ریڈ لگتی ہے وہ جنرل سیٹ کے لیے اس میں بیس پچیس کروڑ تو اس کا بنتا ہے اس کے بعد ٹیکنو کریڈ کا پانچے کروڑ اس کے بعد خاتون کا وہ بھی پانچے کروڑ تو ملکہ آسانی سے یہ تیس پین تیس کروڑ روپیا ایک ایم پی ہے بیٹے بیٹے اپنے وارڈ جو ہے بیش سکتا ہے تو اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے جو پیپل پارٹی اور نون لی کی قیادت ہے وہ کابینہ نہیں بنا رہے کہ زیادہ سے زیادہ جن کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا وہ مجبور ہوں گے وہ دیں گے اوٹ باقی آدھی سے زیادہ جو ایم پیز رہیں گے دونوں پارٹیوں کے جن کو کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا تو وہ تو سمجھیں گے کہ یار ابھی ہمارا بس موقع یہی ہے سینٹ میں بہت دو باقی یہ دونوں پارٹیاں کم سے حصولی پارٹیاں ہیں کہ جی یہ کاروائی کریں گے کسی ایم پیز کے خلاف تو ایسا تو ہونا بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے جو ایم پیز وغیرہ ہیں تو یہ ہے کہ ٹپا مار کے آئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کے سمپتی کوئی ہمدردی تو ان دونوں پارٹیاں سے ہے نہیں ہر پانچ سار کے بعد جو ہے یہ پارٹیاں بدلتی ہیں تو یہ تو قیادت کو بھی پتا ہے بلوشتان کے عوام کو بھی پتا ہے جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کسی خاص کا ہونا نہیں ہے کسی کا وفادار ہونا نہیں ہے اور بات ہے مفاد کی تو سینٹ میں مفاد ہے پیسے ملیں گے تو انہوں نے بیچنا بھی ہے اور کابینہ بننے سے پہلے جو انتخابات ہوں گے اس میں جن لوگوں کو ایک آثرا دیا گیا ہے جی آپ کو کابینہ میں شامل کریں گے تو وہ اسی لالچ میں کہ ایسا نہ ہو کہ گلتی پکڑی جائے چوری پکڑی جائے تو میں کابینہ سے ہاتھ دولوں تو اس لیے سمجھائے جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں جہاں قیادت کہے گی وہاں پہ وہ ور دیں گے اصل مسئلہ یہاں آکے پسائے اور بلوشتان میں دوبارہ میں کہوں گا میں نہیں کہہ رہا ہوں بلوشتان کا ہر فرد یہ کہتا ہے کہ بلوشتان سیاسی حوالے سے بلکل لاوارے سے آپ کے وزیراعالہ سے لے کر ایک ایم پی اے تک کا فیصلہ سارے کے اوپر ہونا ہے پہلے کبھی اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی تھی ابھی نون لیگ اور پیپل پارٹی کریں گی فیصلہ اور کر رہے ہیں اور ماہی باپ جو بیٹے ہیں اسلام آباد میں تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ بلوشتان تو ہمارا ایک کالونی ہے وہاں کے جو یہ ایم پی اے شایم پی اے جو ہیں وہ ہاتھ جوڑے دروازے پہ لین لگا کے کڑے رہتے ہیں تو ان کی اوقات کیا ہے اور واقعی ایسا ہی ہے نا انہوں نے تو اپنا بھرم بھی تو نہیں رکھا ہے نا بلوشتان والوں نے نواز شریف آتا ہے تو بھی لین لگتی ہے درداری صاحب آتے ہیں تو بھی لین لگتا ہے ہاتھ جوڑ کے لین سے لگ کے تو پھر بعد میں فیصلہ بھی تو اسی ٹائپ کے ہونے ہیں تو آپ نے خود جا کے اپنی عزت نفس بلوشتان کے ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں عزت نفس ان کے حوالے کر دیا ہے ابھی فیصلہ ان کا ہے مرضی ان کی ہے کہ وہ آپ کے عزت نفس کو کس ساتھ تک برقرار رکھیں اور کہاں پہ اس کو جو ہے سارے بازار جو ہے نیلام کر دیں وہ تو کریں گے اپنے فیصلوں سے اس ریلیکشن میں بھی انہوں نے کیا ہے آگے بھی کریں گے تو ہمارے جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں یا ٹپا مار مافیا ہے وہ تو ان کے نزدیک کوئی عزت نفس کی شاید کوئی ہے نہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جہاں مرات ادھار ملنا ہے تو آپ کچھ بھی کرو جا کے پاؤں پڑو لائن پہ کڑا ہو جاؤ اختیار تو نہیں اختیار حافظ کرنا ہے تو ان کے لیے بھی کوئی میٹھن نہیں کرتا عزت نفس ان کے لیے پھر بھی نہیں کرے گا ان کا عزت نفس برقرار رکھنا یہ صورتحال ہے بلوشتان کی اور بلوشتان یوں ہی چلتا رہے گا کیونکہ حقیقی قیادت فیلحال دور دور سے نظر نہیں آ رہی ہے تمام لوگ اسی لین پہ لگے ہوئے ہیں تو ابھی کس کس پہ بات کریں اور کس کس کو بندہ کوسے اور ایک ہمارے مولانا صاحب تھے ادھار راما صاحب وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ جی گوادر میں اس پہ میرے ویڈو کرنا پڑے گا کہ جی جیس دن میں ایم پی اے بن گیا نا گوادر سے جو ہے یہ اللیگر ٹرالنگ وغیرہ یہ بند ہوں گے اور یقی ماں نے جیس دن یہ ایم پی اے بنا ہے نا اس سے ڈبل ٹرالنگ ہو رہی ہے اللیگر فشنگ ہو رہی ہے گوادر کے ساحل پر بندہ خاموش ہے بیٹھا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے درنا دیا تھا تب ہم نے کہا تھا کہ خدا کرے یہ بند پی اے بنے اور بلوشتان اسمبلی آ جائے پھر لگ پتا چلے گا کہ یہ اس کے پاس کتنا اختیار ہوگا اور کیا روک پائے گا اور کتنا روکنے میں روکنے کی سکت ہوگی اس کے اندر آج وہ سب سامنے ہو ظاہر ہے سب کی ابھی یہ جو گوادر میں سہلاب آیا ہے سننے میں آیا ہے کہ حق دو تحریک والے پرچیاں لے کے ٹوکن لے کے جو ان کے نزدی کی لوگ ہیں ان کو دروازہ کٹ کٹا کے ٹوکن تمہا دیتے ہیں کہ کل جا کے راشر لے لینا کتے نظر اس کے کہ کون ضرورت مند ہے کس کو ضرورت ہے کس کو نہیں ہے جب آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہو تو پھر کس سے گلہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب ایک ہی لین پہ ہیں اور سب کو ایک ہی خود بھی ایک خواہش ہے ان کی کہ ہم ایک ہی لین پہ کڑے رہے ہیں یہ نظریات یہ سوچ یہ جی خدمات وغیرہ جو دعوے کیے جاتے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایسی ڈکو سے لیں تو کل تک ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ